اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی وی گلوبل میں ہوں سوبیہ علی سب سے پہلے ایک نظر بین الاقوامی منظر نامے پر ہونے والے اہم واقعات کی طرف سعودی عرب کا کرونا کے خلاف جنگ جیتنے کا اعلان سعودی عرب ان ممالک میں شامل ہے جہاں کیسز پر قابل توجہ کمی دیکھی گئی ہے نائجیریا میں سکول پر حملہ چار سو سے زائد بچے لا پتہ آزبائی جان اور آرمینیا میں ایک بار پھر مسلح جھرپیں شروع کسان کامودی سرکار کے سامنے جھکنے سے انکار احتجاج میں شدت لانے کا اعلان ہولینڈ میں شرپ سندوں کا مسجد پر توہین آمیز حملہ محالیاتی تبدیلیوں سے مقابلہ چین کی جانب سے نئے اقدامات کا اعلان اسامہ بن لادن کا سابق ترجمان امریکہ سے رہائی کے بعد برطانیہ پہنچ گیا امریکی ادارے ایف ڈی اے نے فائرز کی کرونا ویکسنگ کی منظوری دے دی ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پاکستان میں ہونے والے اہم واقعات کی تفصیل پاکستان میں اس وقت کرونا کے فائل مسجدے کا مریضوں کی تعداد سنتالیس ہزار دو سو چھتیس ہے جن میں سے دو ہزار چار سو چھپن کی حالت ناسک ہے اسلامباد سٹرک ایکسچینج پر حملے کا منصوبہ ناکام تین دہشتگرد گرفتار پیٹرال بہران تحقیقاتی ریپورٹ وزیراسم کو موصول کل جاری کی جائے گی انصاف کی فراہمی میں تمام رکاوٹیں ریاست کی طرف سے ہیں اسلامباد ہائی کوٹ آر یا پار سے مطلب جلسہ کرنا تھا رانہ سناولہ پی جی ایم نہ آر ہوئی نہ پار صرف خوار ہوئی شبلی فراز نائٹ پارٹی میں تصادم کے دوران دو لڑکیاں چھت سے نیچے گئیں ایک ہلاک فواد چہدری کا حکومت کو اپوزیشن سے مذاکرات کا آغاز کرنے کا مشورہ لاہور ہیرپورٹ پر ورژن ایٹلانٹک کی پہلی پرواز کو ہی لینڈنگ میں مشکلات بھارتی فوج کی ایلو سی پر بلا اشتہال فائرنگ سے ایک شخص شدید سخمی وزیراعظم کی مولانا تاروچ جمیل کی کرونا سے صحتیابی کے لیے دعا سعودی عرب سے پاکستانیوں کی ترسلات سر میں اٹھائیس اشاریہ دو فیصد اصافہ لٹیرے کوئی بھی ہتھکنڈا اختیار کر لے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا امران خان مریم نواز ستائیس دسمبر کو بینظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کریں گی لاہور کے عوام نے نہ آر کیا نہ پار بس پی ڈی ایم کو لاچار کیا شاہ محمود قریشی سندھ بھر میں ایک سو بارہ قیدیوں میں کرونا وبا کی تشکیز دس روز میں ایک ملاقات کا فیصلہ حکومت بیک ڈور رابطے بند کرے اب مزاکرات نہیں لانگ مارچ ہوگا لاہور نے فیصلہ سنا دیا تابدار خان کو جانا ہوگا مریم نواز لاہوریوں نے جلسہ مسترد کر کے پی ڈی ایم کو آئینہ دکھا دیا فیدوس آشک اوان جالی بینک ڈراف سے اور الیکس پر گاڑیوں کی فروغ کرنے والے چار ملزمان گرفتار بیٹر میں یہاں شامل کرتے ہیں کچھ اہم خبریں دنس جسپو عجیب خبروں کی دنیا سے برفانی ریچ انسانوں کو ای میل بھیجنے لگے کپٹین کی برفانی ریچ سے خاص ٹیک سے ہر چوبیس کھنٹے بعد اپنی خیریت کی خبر سائنستان کو دیتے رہے صحت کی دنیا سے آپ کو خبر دے رہے ہیں سماجی مدد سے نفسیاتی اور دماغی امراض میں کمی ہو سکتی ہے اگر بالغان کو معاشرے اور اہلے خانہ کی مدد حاصل ہو جائے تو دماغی امراض میں کمی ہو جاتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آپ کو خبر دے رہی ہیں آپ کو دیکھ کر تیز اور سوست ہونے والا رد عمل ویڈیو نظام جوڈو یوگا کھانا پکانے کی ترکیب جیسی ویڈیو اب این آپ کو نوٹ کرتے ہوئے تیز یا آہستہ چلائے کی بزنس ول سے آپ کو خبر دے رہے ہیں ایک عرب ستہتر کروڑ کی ٹیکسٹوری اور منی لانڈرنگ ملزمان کے بینک اکاؤنٹ منجمت پاکستان سٹاک ایکچینج ایک ہفتے میں حصے کی مالیت میں پینٹالیس ارب ایک سٹھ کروڑ سے زائد کا اضافہ سونے کے نرک میں مسلسل کمی کے بعد ایک بار پھر اضافہ پاکستان چین کا تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق شو بیس ورل سے آپ کو خبر دے رہے ہیں مہرہ خان کے بعد سنم جھنگ بھی کرونا وائرس کا شکار کرونا ٹیسٹ مذہبت آنے کے بعد بیٹی کے ساتھ خود کو کرنٹینہ کر لیا سلمان خان کینگ خان کے فلم پتھان میں جلوہ گر ہوں گے شائر جان ایلیا کا انہ سیوہ یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے کھیلوں کی دنیا سے آپ کو خبر دیتے ہیں بہمی خواتین کرکٹ ٹیم آئندہ ماہ جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی کارکردگی سے ٹیسٹ ٹیم میں جگہ بنانے کی خواہش ہے ہاریس روف آمیر اور وکار یونس ٹریٹر پر جنگ چھڑ گئی کھیلاری بتدریج ریٹم میں آتے جا رہے ہیں اجاز احمد اس کے ساتھ ہی اب تک کی اوپی ٹی وی گلوبل سے خبروں کا وقت یہاں ختم ہوا جاتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل صوبیالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ